سب بلو ورڈ سیٹی اور کپیٹل سمارٹ سیٹی کے جوائنٹ فنچر کے بعد بلو ورڈ سیٹی لو ریٹس پہ ہونے کی وجہ سے کافی ڈیمانڈ میں جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کے ریٹس پہ پروفیٹ کیوں نہیں ہے بلو ورڈ سیٹی کے ریٹس پہ پروفیٹ اس لیے نہیں کہ بلو ورڈ سیٹی کے اپنا گراؤنڈ پہ جو ڈیویلپمنٹ ہے اس کا نمبر اگر کاؤنٹ کریں تو نمبر بہت کام ہے اگر ہم تین سالوں میں یعنی دوزر بیس دوزر اکیس دوزر بائیس دوزر تیس میں دیکھیں تو ابھی تک ریشو چار سالوں میں جا کے تین دی تقریبا ساڑھے تین سالوں میں وہ بنتی ہے فائی پرسنٹ دیلیوری کی اب ایک چیز زمین پہ ڈیلیوری نہیں ہوگی اور اس کے نمبر او فائل سولڈ آٹ ہیں ان کا نمبر اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو زمین پہ ڈیلیور کرتے بھی ہیں تو آج کی ڈیٹ میں اگر سٹارٹ کرتے ہیں تین چار سال کا ٹائم آپ کو چاہیئے اور ڈیلیوری دکھانے کے لیے تو لو ریٹس کا ایڈوانٹیج ان لوگوں کو لازمی ملے گا جو لوگ اس فائلز کو خریدنے کے بعد پانچ سال چھ سال سات سال یا ایون تو سم کیسز دس سال تک ہولڈ کر سکتے ہیں اب کیپٹل سمارٹی کیس میں یہ چیزیں تھوٹسی الٹی ہیں کہ کیپٹل سمارٹی فرزیمپل ابھی پاکستان کی وائد سوزارٹی ہے جو ٹونٹی پرسنٹ پہ وید پوزیشن پلوٹ آفر کر رہی ہے ڈیولپنٹ چارجز کے ساتھ اگر ہم پریویس ٹیکٹ دیکھیں کیپٹل سمارٹ ریٹی کا تو اوورسیز ایس بلوک جس کا اپرانہ نام تھا اوورسیز بن سب سے پہلے لانچ ہوا تھا اس میں رائٹ ناؤ جو کرنٹلی وہ پلوٹس ہیں ڈیولپ گیاں ریشو کاؤنٹ کریں تو آپ کے 12 سیکٹر میں سے تقریباً گیارہ سیکٹر مکمل لیورڈ ہیں ایک سیکٹر پہ تھوڑا سا لٹیگیشن کا پارٹ باقی ہے لیکن باقی سیکٹر مکمل ہیں سیکنڈ پارٹ پہ جو لانچ کیا گیا تھا وہ لانچ کیا گیا تھا آپ کا اوورسیز سینٹرل تقریباً تمام کے تمام سیکٹرز جو ہیں ان کا سپٹمبر آنورڈ پوزیشن سٹارٹ ہو جائے گا اوورسیز پرائیم ون جو ہے اس کی بات اگر کریں تو اوورسیز پرائیم ون کے بھی 13 سیکٹرز بنتے ہیں تین یا چار سیکٹرز میں پارشلی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے باقی تمام سیکٹرز کے ڈیلیوری جو ہے وہ اپنی پیس پہ جاری ہے تو کیپٹل سمارٹی کے لانچ کردہ پرڈکٹ میں سے 80% زمین پر اگزیس کرتے ہیں ماں سوائے ایکزیکٹی بلوک کے جس کے 11 یا 12 سیکٹرز ہیں اور زمین پر سے دو سیکٹر اگزیس کرتے ہیں بی اور سی دس سیکٹرز ابھیدہ اگزیس نہیں کرتے بکوز وہاں پہ لانڈ کی لیڈکیشن موجود ہے لانڈ کی پرویجن میں مسئلے مسائل ہیں تو ان کو چھوڑ کے تمام ڈیسٹرک کو کیپٹل سمارٹی نے بہت تیزی سے ڈیولپ کیا ہے تو اس لیے کیپٹل سمارٹی کے جو پرڈکٹس ہیں وہ پروفٹ پر بھی آگئے ہیں جو پلوٹ انہوں نے ساڑھے انیس لاکہ بیچے تھا چالیس لاکہ پلوٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں پروفٹس کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں بلوٹ سیٹی نے جن کے ڈیلیوری نہیں کی ان کے ڈیلیوری کی سپیڈ بھی سلو ہے اور آگے جا کے فیوچر میں ان کی پیس بھی نظر نہیں آرہی کہ تین چار سال سے پہلے وہ اوورسیز اور جنرل بلوک مکمل کر کے زمین پر دکھا دیں گے تو اس لیے وہاں پر پروفٹس کا نام و نشان نہیں ہے جب بھی آپ فائل مانگتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کو فریش بوکنگ مل رہی ہوتی ہے ان کی فریش بوکنگ کبھی کلوز نہیں ہوتی ہمیشہ مارکٹ میں انونٹری ایویلیول رہتی ہے تو یہ ریزنز ہے دونوں میں جو بڑا ڈیفرنس ہے بے شک بلوٹ سیٹی کی ریٹس کیپٹل سمارٹ سے ون تھرڈ ہیں ان کو انٹرچین کی ایکسس بھی مل گئی ہے لیکن جو ریٹس ہیں جو پروفٹس ہیں جو بلوٹ سیٹی کی بہت سلو ہے اور کیپٹل سمارٹی کی بہت فاسٹ ہے تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں میں